اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے data backup کے اوپر data backup کیا ہوتا ہے data backup کا مطلب ہے a copy of data means اگر ہم اپنے important data کی ایک copy ایک separate disk کے اوپر store کر لیتے ہیں تاکہ in case of data loss تو وہ ہم اپنا data اس copy کی مدد سے واپس restore کر سکیں تو ہم سیمپل بولیں گے کہ ہم نے اپنے data کو backup کر لیا ہے data backup جو ہے یہ بہت زیادہ important ہے اور commonly ہر بڑی organization یا company جو ہے وہ اپنے data کو backup کے طور پر بھی کیا کرتی ہے store کرتی ہے تاکہ جب کبھی بھی data loss ہو تو easily جو ہے پھر data backup کی مدد سے ہے data کو recover کیا جا سکے ابھی جب data backup کی اگر ہم types کی بات کریں کہ data backup جو ہے وہ کتنے طریقوں سے جو ہے وہ store کیا جاتا ہے تو two types کی جو important اس کی types ہیں وہ یہ ہیں یا تو data جو ہے وہ اس کا full backup رکھوا لیا جاتا ہے جتنا data computers کے اوپر store ہوگا جیسے for example یہاں پر یہ computer ہے یہ اس کو ہم نام دے دیتے ہیں A ہے یہ B ہے اور یہ computer کیا ہے C ہے ابھی جب یہ سارے جو ہیں اس کے اوپر جو بھی user function perform کر رہے ہیں data جو ہے process کر رہے ہیں ایک تو data ان کی internal hard disk کے اندر store ہو جائے گا اور ایک data جو ہے اس کو backup devices کے ساتھ کیا کر دیا جائے گا attach کر دیا جائے گا اور وہ جتنا data ان کی internal hard disk کے اندر ہوگا اتنا ہی data جو ہے وہ backup کے طور پر store ہو جائے گا تو اس طرح کا جو backup ہوگا جو full ہوگا اس کو ہم بولیں گے full backup store کیا جا رہا ہے اور بعض جو organizations ہیں وہ کیا کرتی ہیں اپنے data کو parcel طور پر کیا کرتی ہیں store کرتی ہیں جو بہت زیادہ important data ہوتا ہے اس کو store کر لیتے ہیں اور جو اتنا زیادہ important data نہیں ہوتا اس کو جس جو ہے وہ internal disk کے اندر ہی store کیا جاتا ہے تو next ہم بات کرتے ہیں کہ data backup کی ضرورت کیوں ہے data backup جو ہے بہت زیادہ important جو ہے role play کر رہا ہے اس modern world کے اندر because کوئی بھی security system ہے چاہے وہ جتنا بھی highest security system ہے وہ ہمیں fully guarantee نہیں دے سکتا کہ data جو ہے وہ کبھی بھی loss نہیں ہو سکتا یا data جو ہے کوئی بھی اس کو damage یا destroy نہیں کر سکتا تو اس لیے جو ہے ہم data کو backup کے طور پر store کر لیتے ہیں تاکہ in case of emergency ہم اپنے data کو کیا کر سکے وہاں سے restore کر سکے اگر ہم بات کریں کہ data جو ہے اس کے losses جو ہیں مطلب data جو ہے اس کو damage یا destroy کرنے کے جو پیچھے back end کے اوپر کون کون سے زیادہ major factor یا causes ہیں اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں تو وہ ہیں hardware failure کیونکہ ہم اپنا جتنا بھی کام جو ہے وہ computer devices کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ hardware machine اور کبھی بھی وہ جو ہے وہ fail ہو سکتی ہیں خراب ہو سکتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ان devices کے اندر data store ہوگا اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو اس کے chances جو ہیں وہ 54% ہے اسی طرح accidental deletion ہو سکتی ہے means کچھ نئے user جو ہیں وہ ایک company کے اندر آئے ہیں ان new users یا میبی بعض دفعہ experience جو persons ہوتے ہیں ان سے بھی جو ہے by chance جو ہے data delete ہو سکتا ہے next جو ہے viruses کی مدد سے بھی جو ہے data کو corrupt کیا جا سکتا ہے کہ یہ attacker اس طرح کر سکتا ہے یا ہماری hardware devices جو ہیں وہ چوری ہو سکتی ہیں یا ان کو کوئی steal کر سکتا ہے تو یہ ساری major classes ہیں جس کے وجہ سے data loss ہو جاتا ہے تو ان سے بچنے کے لیے پھر جو ہے ہم اپنا data جو ہے for betterment پھر ہم اپنا data کو جو ہے separate devices کے اوپر store کروا لیتے ہیں ابھی ہم اگر بات کریں کہ وہ کون کون سی devices ہیں جس کی مدد سے جو data ہے وہ backup کے طور پر جو ہے وہ store کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ important اور common جو drives use کی جاتی ہیں وہ ہیں hard drive mean hard disk کو use کیا جاتا ہے separate hard disk ہوتی ہیں جس کی مدد سے جو ہے data backup کے طور پر جو ہے ان devices کے اوپر install کر لیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے usps یا zip drives بھی کیا کی جاتی ہیں استعمال کی جاتی ہیں backup purpose کے لیے یہ جو ہے یہ small devices ہوتی ہیں جن کی مدد سے جو ہے data جو ہے ہم easily جو ہے اگر ہم نے move کر کے جانا ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ہم ان devices میں اپنا important data جو ہے وہ ساتھ carry کر سکتے ہیں لے کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو memory cards ہم commonly استعمال کرتے ہیں یا جو media storage devices ہیں optical tapes ہو سکتی ہیں یا جو disks ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں backup devices کے لیے اور جو advanced اگر technology کی بات کریں کہ وہ کون سی ہے جس کے مدد سے devices جو ہے اپنا data backup store کرواتی ہیں ان devices کے اندر جو ہے وہ devices attach کر دی جاتی ہیں ایک cloud network کے ساتھ یا network based جو devices ہوتی ہیں وہ اب یہ cloud کے اوپر data کس طرح store ہوتا ہے اس کا جو concept ہے وہ آپ بڑی classes میں جا کر مزید اس کے اوپر details سے پڑھیں گے کہ cloud کیا ہے اور cloud کے اوپر data کس طرح store ہوتا ہے اور یہاں network جو based storage ہے اس کو بھی companies جو ہیں وہ purchase کر لیتی ہیں اور اپنا جو data ہے important data جو ہے وہ پھر اس storage کے اوپر کیا کر لیتی ہیں store کر لیتی ہیں تاکہ ان case اگر ان کی organization کے اندر کوئی بھی incident ہو جائے جسے data loss ہو جائے تو وہ ان devices سے اپنا data recover کر لیتی ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی ہے data backup کے اوپر data backup کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے